یہ جو مال ہے سروت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت سے ملتا ہے کہ یہ ایک سامپ کے مانند ہے سامپ یا اجدہ آپ کہتے ہیں یعنی یہ جو ریپٹائلز ہوتے ہیں سرپنٹ کیا کرتے ہیں وہ اگر آپ ایک اجدہ کو دیکھیں تو وہ اگر آپ اس کا شکار دیکھیں تو وہ پوری ایک چیز کو نگل لیتا ہے گھوڑ کے نگل لیتا ہے پورا نگل لیتا ہے پورا سالم سمیت کھا جاتا ہے اس کو یا سامپ زہر ہوتا ہے اس کے اندر جسم کے اندر زہر ڈال دیتا ہے کہ انسان یا جو بھی مخلوق ہوتی ہے جو زندہ مخلوق ہوتی ہے اس کے اندر زہر آکے وہ مر جاتی ہے اور مال کو دولت کو ایک سامپ اور اجدہ کی مانند مثال دی یعنی اگر زیادہ مال سے محبت کرے تو وہ اجدہ کی طرح آپ کو کھا جاتی ہے کہ آپ دنیا کے بندے بن جاتے ہیں اور آپ کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے یا ایسا زہر ڈال دیتی ہے اندر کہ دینِ الٰہی سے خدا سے ہم دور ہو جاتے ہیں فیرعون بن جاتے ہیں یہ ہے اس مال کی مثال تو اس جیسے مال سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں ان جیسے اثرات سے تو صدقہ سب سے پہلا سٹیپ ہے اس چیز کا انسان جب صدقہ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مال کی جو اثرات ہیں برے اثرات سے بچاتا ہے اب یہی مثال آپ کو ایک حارون رشید کے زبانے میں ایک صحابی حارون رشید کو ہوا ذرا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسا شخص سے ملوں جس نے رسول خدا سے ملاقات کیو یعنی صحابی رسول تو اپنے ہمکاران سے کہا کہ مجھے ایک ایسا شخص دھونکے لاؤں تو پوری حکومت اسلامیہ میں وہ لوگ نکلے ڈھونڈنے کے ایسا شخص ملے جس نے رسول اللہ سے کوئی چیز سنی ہو اتفاقہ نے ایک بہتی بوڑھا سا شخص ملا جو بہتی بوڑھا تھا ایجڈ تو ان کو ملا اس محلے میں کہیں رہتا تھا تو کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے اس زمانے کے بادشاہ نے حارون رشید ملون نے بلایا ہے تو اس بوڑھے کو لے گئے اس کی بادشاہ کی خدمت میں حارون رشید کی اور وہاں پھر حارون نے کہا کہ مجھے کچھ بتائے جو رسول اللہ نے آپ کو آپ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں آٹھ سال کا بچہ تھا کہ جب میں نے اپنے باپ کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں دیکھا رسول اللہ نے یہ کہا کہ مالِ محبت ایسی ہے کہ پیری تک جلے کے جاتی ہے یعنی انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو یہ محبتِ مال بڑھتی رہتی ہے کم نہیں ہوتی یعنی عشقِ مال عشقِ دنیا بڑھتا ہی رہتا ہے انلیس وہ صدقے اور روزے رکھے اس روزوں سے صدقات سے انسان بیلنس رہتا ہے تو اس طرح کی ایک حدیث تھی اس نے حارون رشید کو بتائی اب وہ کوئی ایک سو دو ایک سو چار یعنی بہت ہی ایجٹ تھا نزدیک تھی اس کی موت اب وہ ٹوکری میں اسے لے کی آئے ٹوکری کے اندر یعنی ٹوکری تھی نہ وہ اٹھ سکتا تھا نہ وہ بیٹھ سکتا تھا بلکل ہی اب اس طرح کے حالات تھے تو جیسے بادشاہ سے ملا بادشاہ نے اسے اچھی طرح خداحافظی کی رخصتی کی اور وہ واپس جارے لگے جب محل سے باہر نکلا تو اسے کوئی چیز یاد آئی کہا ٹھہر ٹھہر مجھے واپس بادشاہ سے ملنا ہے تو وہ واپس اسے بادشاہ کے پاس لے کے گئے اور کہا بادشاہ سے کہ یہ جو آپ نے انام دیئے مجھے یہ تو توفی دیئے ہیں کیا یہ ہر سال آپ مجھے دیں گے اب اب دیکھیں ایک شخص جو اب کل کا اسے پتہ نہیں اسی انام کی اور حد توفی جو میں نے دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہے تو یہ یہ جو حریس ہونا یعنی گریڈی ہونا سیلفش ہونا لالچ جو ہے اجسان کے در مال کی بڑھتی ہی رہتی ہے کم نہیں ہوتی تو اسے کہتے ہیں سام یہ مانند سام یہ اجدہ اسے بچنے کے لیے انسان کو صدقات دینے ہوتے ہیں